بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اگن پاکستان سٹاک ایکشینج سے ریلیٹڈ بہت ہی امپورٹن ویڈیو لے کے آئے ہیں اور کافی ٹائم کے بعد آپ لوگوں کے سامنے آئے ہیں اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بریف سا ویکلی ریویو کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ پچھلا جو ویک گزرا ہے جو 18 جنوری سے سٹارٹ ہوا ہے اور 22 جنوری کو ختم ہوا ہے تو اس میں کس طرح سے پاکستان سٹاک ایکشینج نے بیہیو کیا ہے تو بہت ہی امپورٹن چیزیں آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بریف لی بتانے کی کوشش کروں گا اور آنے والے دنوں میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے ڈیٹیلڈ ویڈیوز لے کے آئے ہوں جس طرح کہ میں پہلے آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا تھا تو اگن آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل پر فرسٹ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے ویوز لازمی دیجئے تو اب جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان سٹاک ایکشینج کی ویب سائٹ ایس یوجل آپ لوگوں کے لیے میں نے اوپن کی ہوئی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فرائیڈے کو 22 جنوری کو پاکستان سٹاک ایکشینج 45868 پر کلوز ہوئی ہے اگر اوہرال اس ویک میں دیکھا جائے تو پاکستان سٹاک ایکشینج نے اپنا انڈیکس گرائے ہیں بہت ہی میر سا ڈگریز آیا ہے پاکستان سٹاک ایکشینج کے انڈیکس میں تو اوہرال دیکھا جائے تو 63 پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی ہے تو مین پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں جو میں نے ایکسپریس ٹائبیون کا جو مارکٹ واش پڑھا ہے اور جو آپ لوگوں کے لیے ویکری ریویو اس سے ریلیٹن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو یہ آرٹیکل آپ لوگوں کے لیے میں ڈسکپشن میں شیئر کر دوں گا ضرور آپ لوگ اس کو پڑھئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو کافی ساری چیزیں اس میں سے ملیں گی تو بریف ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو اس میں سے بتا دیتا ہوں تو لیکن جب کل سے مارکٹ اوپن ہوگی تو انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کس طرف مارکٹ جا رہی ہے تو اگر دیکھا جائے تو لاشٹ ویک انویسٹرز کا کانفیڈنس کافی زیادہ گرنے میں دکھائی دیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تین دن مارکٹ ڈاؤن رہی ہے اور دو دن مارکٹ میں بائنگ دیکھی گئی ہے اورال تو دیکھا جائے تو پاکستان سٹاک ایکشینج کا جو لاشٹ ویک ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہا پچھلے اگر ویکس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا جائے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈسمبر کا جو ڈیٹا آیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے اس میں سب سے مین چیز جو پاکستان کے جو پرائم نیسٹر اس چیز کو ہائلائٹ کر رہے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ سر پلس میں چلا گیا ہے لیکن انفورچنیٹلی ڈسمبر کے منت میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ میں چلا گیا ہے تو نیگٹیو میں رہا ہے ڈسمبر کے منت میں تو اس مین کے جو اکنومک انڈکیٹرز ہیں وہ تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں پاکستان کے جس کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ یہ ویک کافی پریشر میں رہا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کے جتنی بھی اناؤسمنٹس ہوتی ہیں جتنے بھی سٹیپس ہوتے ہیں وہ الٹی میٹلی پاکستان سٹاک اسچینج کے انویسٹرز اور پاکستان سٹاک اسچینج کے انڈکس کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ میں آپ لوگوں پریویس ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں تو آگے چل کے مزید اگر دیکھا جائے تو اس میں جو پاکستان کی فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہے وہ بھی انفورچنیٹلی ڈسمبر کے منت میں ڈسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی میں کافی حد تک گری ہے اور اس میں سکسٹی ون پرسنٹ کا ڈکریز دیکھا گیا ہے ایس کمپیر ٹو لاسٹ یئر ڈسمبر کے منت کے ساتھ اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو انفورچنیٹ سی بات ہے پاکستان کے اکنومک انڈکیٹرز جو کافی ٹائم سے کافی اچھے جا رہے تھے وہ ابھی تھوڑے سے خراب ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں پلس جو انویسٹرز کی طرف سے ایک کچھ انویسٹرز سمجھ رہے تھے کہ جو مونیٹری پولیسی انناؤنس ہوگی ہے اس میں انٹرسٹ ریٹ نیچے آ سکتا ہے لیکن سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو وہیں پہ روکا ہے اور پاکستان کا جو ابھی انٹرسٹ ریٹ جا رہا ہے وہ سیون پرسنٹ پہ ہی جا رہا ہے اور ٹو منٹس جو اکلے دو منٹس ہیں اس میں پاکستان کا جو سٹیٹ بینک آف پاکستان نے انناؤنسمنٹ کی ہے وہ انٹرسٹ ریٹ سیون پرسنٹ پہ ہی رہے گا مزید اگر نیگیٹیف نیوز کی بات کی جائے تو اس میں پاور ٹیریف انکریز کیا گیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے اور ایک روپے پچانوے پیسے انکریز آیا ہے بجلی کی قیمتوں میں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو میں نے ریلیٹ کر کے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ جس طرح سے جب کوئی بھی کسی بھی چیز کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو الٹی میٹلی جو پاکستان کی عوام ہے ان کی پرچیزنگ پاور جو ہوتی ہے وہ کم مونہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ ہٹ کرتی الٹی میٹلی کمپنیز کے فینینشلز کو کمپنیز کے فینینشلز جب خراب ہوتے ہیں تو وہ الٹی میٹلی ہٹ کر رہے ہوتے ہیں پاکستان سٹوک ایکشینج کے انویسٹرز کو انویسٹرز کا کونفیڈنس گرنے میں دیکھا جاتا ہے تو اگر مزید دیکھا جائے تو انٹرنیشن مارکیٹ میں جو آئل پرائسیز ہیں وہ بھی گری ہیں تھوڑی بہت جس کی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ انویسٹرز کا کونفیڈنس اس کی وجہ سے بھی ڈریک ڈاؤن ہوا ہے میں نے آپ لوگوں کو فیکس کے ساتھ بتایا ہوا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آئل کی پرائسیز کو گرنے کے ساتھ وہ ہٹ کر رہی ہوتی ہیں انویسٹرز کے کونفیڈنس کو تو اس کی وجہ سے دیکھا گیا ہے آئل کی پرائسیز گری ہیں اس کی وجہ سے بھی ایک پرائسیر آیا ہے سیلنگ پرائسیر دیکھا گیا ہے پاکستان سٹوک ایکشینج میں اگر مزید دیکھا جائے تو وولیمز بہت امپورٹنٹ ہیں تو اس ویک میں وولیمز کافی گریں اگر پریویس ویک کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے لاسٹ ویک کا تو جو وولیمز ہیں وہ ٹکریز ہوئے ٹوینٹی فائف پرسنٹ جب بھی انویسٹرز کا کونفیڈنس ڈاؤن ہوتا ہے تو اس دن دیکھا جاتا ہے یا اس ویک میں دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان سٹوک ایکشینج نیچے کی طرف آتی ہے تو آپ تھرزڈے کی اگر بات کریں تھرزڈے کو اگر آپ لوگوں نے پاکستان سٹوک ایکشینج کو فالو کی ہے تو پاکستان سٹوک ایکشینج میں انگریز دیکھا گیا ہے تو وہ 0.6% 6-7% کا انگریز دیکھنے میں آیا تھا تھرزڈے کو اس کی سب سے بڑی وجہ جو بنی تھی کہ جو انٹرنیشن مارکیٹس ہیں ان میں تھوڑی بہت تیزی دیکھی گئی تھی اس کی جو ریزن بتانے میں آ رہی ہے کہ انٹرنیشن مارکیٹس جو انگریز ہوئی ہیں اس میں جو بائیڈن نے حلف لیا ہے جو انگریزن اس کی سرمنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے انویسٹرز کا کونفیڈنس واپس آیا مارکیٹس میں اور انٹرنیشن مارکیٹس جب اوپر گئی ہیں تو پاکستان سٹوک ایکشینج پہ بھی اس کا پوزیٹیو ایمپیکٹ آیا انویسٹرز نے کافی اچھی بائنگ کیا تھرزڈے کے دن مزید اگر دیکھا جائے تو ٹیکسٹائل سیکٹر جو میں نے آپ لوگوں کو بہت پہلے ریکمنٹ کیا تھا الحمدللہ میں ان میں سے ہوں جنہوں نے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ٹیکسٹائل سیکٹر کی طرف لے کے آیا تھا اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آنے والے دنوں میں ٹیکسٹائل سیکٹر اوپر جا سکتا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھا بوم دیکھنے میں آ رہا ہے اور پاکستان کی ابھی بھی جو ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹس ہیں ان کی فگرز کافی زیادہ اچھی ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل سیکٹر کی کمپنیز ہیں ان کی ایکسپورٹس مزید انکریز ہو سکتی ہیں ڈیمانڈ کافی اچھی آ رہی ہے امریکہ سے کافی اچھی ڈیمانڈ ہے یورپین کنٹریز کی طرف سے بھی کافی اچھی ڈیمانڈ آ رہی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کی کمپنیز کے لیے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی ایک سپورٹ جو ٹیکسٹائلز کی ہیں وہ مزید انکریز ہو سکتی ہے اور پاکستان سٹوکی شیج کے انویسٹرز کے لیے ابھی اس میں مزید پوٹینشل باقی ہے تو اگر مزید ایک چیز میں آپ لوگوں کو منچن کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ورڈ چینج ہوتی جا رہی ہے پوری دنیا میں جو آئی ٹی کی یوز ہے آئی ٹی کا یوز دن پر دن انکریز ہوتا جا رہا ہے تو میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ ابھی آئی ٹی سیکٹر کی طرف آئیے آئی ٹی سیکٹر میں کافی زیادہ پوٹینشل ہے اگر اس میں ورک کیا جائے پراپر ورک کیا جائے یہ جو آرٹیکل آپ لوگوں کے سامنے میں نے اوپن کیا ہے اگر آپ لوگ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کا لنک بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ دسکرپشن میں شیئر کر دوں گا تو آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہے اگر ان کو ٹھیک سے اس میں اتنا پوٹینشل ہے اگر ٹھیک سے پاکستان کی گورنمنٹ اس پر کام کرے تو وہ ٹین بلین ڈالر کی ایکسپورٹس کر سکتی ہے آئی ٹی سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں تو آنے والے دنوں میں میں مزید دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ ضرور آئی ٹی سیکٹر کی طرف انٹرسٹ لے کے آئیے آئی ٹی سیکٹر میں کافی اچھا پوٹینشل ہے میں آنے والے دنوں میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کون کون سی آئی ٹی سیکٹر کی کمپنیز ہیں ان میں آپ لوگ انویسٹ کر کے اچھے پروفٹس ہند کر سکتے ہیں تو اوورال اگر دیکھا جائے جس طرح سے میں نے ایک سمڈی آپ لوگوں کو بتائی ہے جو لاسٹ ویک گزرہ ہے وہ کس طرح کر رہا ہے تو میں آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی انویسٹرز کا کونفیڈنس اس طرح سے واپس آیا نہیں ہے پاکستان سٹاک ایکچینج میں اور اس طرح سے انکریز دیکھنے میں نہیں آسکتا جس طرح سے لاسٹ 3 ویکز میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا تو میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ پروفٹ بوکنگ ساتھ ساتھ کرتے رہیے زیادہ دیر مارکٹ میں رکی ہے نہیں اگر آپ لانگ ٹوم انویسٹرز ہیں تو اچھی فینینشلز والی کمپنیز میں آپ لوگ انویسٹ کر کے اچھے پروفٹس ہند کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ سوینگ ٹریڈنگ کرتے ہیں یا ٹریڈنگ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہی ریکمنٹیشن ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ پروفٹ بوکنگ کرتے رہیے کیونکہ مارکٹ اس طرح سے مجھے پوزٹیو نظر نہیں آ رہی ایکنومک انڈکیٹرز جو دیسمبر کے آئے ہیں وہ اس طرح سے اچھے نظر نہیں آ رہے تو میں آپ لوگوں کو یہی ریکمنٹ کروں گا کہ پروفٹ بوکنگ کرتے رہیے تو آج کی ویڈیو اتنی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل دوبارہ بات ہوگی آج کیلئے اتنا ہی اگر آپ لوگوں نے سبسکرائب یا لائک نہیں کیا تو کائنڈ میرے چینل کو سبسکرائب یا لائک کر لیجئے اللہ حافظ